بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کام آئی پیپر ٹاف تھے بیچ نمبر فائیو آئی تینک فور تھا یہ فائیو تھا آج اس کے بارے میں سن رہا تھا کہ کنسیپچل تھا اور ہمارے کنسیپٹ ہی ہمارے کام آئے تو مجھے بڑی بات پہ بھی خوش ہوئی کہ آلٹی میٹلی میں آپ کے دعوں کی وجہ بنا تو آج کئی سارے لڑکوں نے مجھے سوال بھی کیے کہ ہم سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کچھ ان سے بھی جو ہائیلی موٹیویٹڈ تھے کہ ہم اب فری ہیں ہم اس ریدم کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے آلٹی میٹلی ایک تو جنہوں نے پوچھا سی ایس ایس کے مطالق ان کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں پھر اس کی سٹیٹیجی کیا ہو سکتی ہے تیاری کرنے کی آلٹی میٹلی ہے کیا چیز سی ایس ایس کو کوئی بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے کیا اہلی اہلیت ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے خیر اہلیت کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بہت لمبی چوڑی باتیں بھی اس میں آتی ہیں لیکن بیسک میں باتیں اس میں کور کروں گا تاکہ جو آپ ویو کر رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ میں اس کا الیجیبل ہوں یا نہیں اگر الیجیبل ہوں تو اس کو کیسے کروں کرنا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا یہ ساری کے ساری باتوں کے جواب میں آپ کو دوں گا آج تو سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کہ سی ایس ایس ہے کیا سب سے پہلے آپ کو پ بنتا ہے سینٹرل سپیریئر سرویسز کیونکہ پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں جو بیوریوکریٹسی ہے اس کی سیلیکشن کے لیے سی ایس ایس کا اگزیم لیا جاتا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اگزیم کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی کلاس نہیں جس میں ایٹ ار ٹائم چند دنوں میں چند ہفتوں میں آپ کو بارہ پیپر دینا پڑے اور اتنے ایکسٹینسیولی ان میں سلیبس بھی کور کیا گیا ہو تو مطلب یہ ایک ایسا اگزیم ہے جو سب سے بڑا اگزیم اور مقابلے کا امتیان بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹی سی بات سے بات کو شروع کروں گا اور وہ امید ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سفر میں زندگی کے کسی بھی پہلو پر اپلائی کریں گے تو آپ کو مدد دے گی آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگزیمپل اس کو آپ نے بڑے کھلے دل سے سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اگزیمپل یہ ہے کہ ایک بندہ تھا اس نے دوسرے ایک پہلوان کو دیکھا اور وہ پہلوان جو ہے کیا کر رہا تھا ایک ٹھیک ٹھاک جو کٹا تھا اس کو اٹھا رہا تھا اور کٹے کو اس نے کٹا بھی تقریباً کوئی دو ڈھائی من کا تھا اور اس کو مطلب کہ پانچ چھے دفعہ جو ہے اس کو پوش اپ کر رہا تھا مطلب اس سے ہاتھوں پہ اٹھا کے اوپر اٹھا رہا تھا تو ساتھ میں کھڑے مندر نے دیکھا جوان تھا اس نے دیکھا یار یہ جو آپ کی جوانی ہے یا جو آپ میں ہمت ہے اس طرح کی ہمت تو میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے اتنا بوجھ والا ایک جانوار اٹھا رہا ہو میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کیا کھاؤں کیا ورزش کروں تو یہ کر سکتا ہوں اس نے کہا بڑی سادہ سی چیز ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو دن یا رات کی ایک بات نہیں ہے اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹائم لگانا پڑے گا کہتا ہے وہ کوئی بات نہیں میرا یہ جوش ہے میرا یہ جو ایک ایک جذبہ ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کروں گا میں آپ ڈیڈیکیٹ ہوں اس کے لیے تو اس نے کہا بھئی میں نے بھی یہ کسی کو دیکھ کے کام شروع کیا تھا تو کیا کیسے تھا اس نے مجھے سکھایا تھا کہ ایسے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ لیں جس کو میمنہ کہتے ہیں تو آپ بکری کا بچہ لے لیں اور اس کو پالیں کہتے ہیں پھر اس سے کیا ہوگا کہتا ہے آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ جتنے میں بیس دفعہ کر رہا ہوں اس کے بل نکال رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کو بیس دفعہ ڈیلی بیسز پہ اٹھایا کرنا ہے آپ نے یہ ریگولر ایکٹیویٹی رکھنی ہے اور اس کو خورا کھلاتے رہنا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس نے یہ کام جاری رکھا اور ایک سال کے بعد وہ بکرہ تقریباً چالیس کیجی کا ہو گیا اور وہ بندہ جو ایکسرسائز کر رہا تھا ساتھ میں وہ ڈیلی بیسز پہ اس کو پرابلم ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ ایزیلی کر رہا تھا وہی کام جبکہ اس کو پہلے دن 20 کلو بھی اٹھانا مشکل لگ رہا تھا اب جو ہے 40 کیجی کو وہ 20 ٹائم بازوں پہ اٹھا رہا تھا اب اس نے بکرے کی گروت جو ہے وہ تقریباً رکنے والی تھی اب اس نے کیا کیا اسی بندے سے ملا کہ میں نے 40 کیجی تک تو کر لیا ہے اب اگلی بات بتایا اس نے کہا اب آپ ایسے کرو کہ 40 کیجی کا ہی ایک کٹا لے لو ٹھیک ہے 40 کیجی کا ایک بہنس کا جو بچہ ہے وہ لے لو اور اس پہ یہ وردش کرو جب اس نے لیا 40 کیجی کا بکرہ تھا 40 کیجی کا ہی وہ کٹا تھا اس نے اٹھانا شروع کر دیا اور وہ کر رہا تھا اس کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا اس نے کہا اب اس کو بھی خورا کھلانا شروع کر دو ڈیلی بیسز پہ اور اس کو اٹھاتے رہو اس نے کرتے کرتے وہ جو کٹا ہے وہ بھی 80 کیجی کا تقریباً ہو گیا اور وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا اس کو اب جو ہے اس نے اسی چیز کو تھوڑا سا سلو کر دیا کیونکہ اب اس کا بوجھ بڑھ رہا تھا تو الٹی میٹلی وہ 100 کیجی تک بھی پہنچ گیا لیکن اس ٹائم میں اس کو تقریباً 3-4 مینے اور بھی لگ گئے تو اس نے کہا بھئی یہ جو میں نے آپ کو کام سکھایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈیلی بیسز پہ کچھ بھی کرتے رہو ایک عادت ہو جائے گی آپ کے جسم کو بھی آپ کے دماغ کو بھی اور آپ کی کپیسٹی بڑھتی جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اتنا بوجھ ایک دم اٹھا سکو گے اگر آپ یہ ایک ہی دن میں کوشش کرتے تو آپ کبھی بھی نہ اٹھا پاتے آپ حمد لگاتے رہتے اپنی خوراک پوری کرتے جیسے بھی کرتے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے لیکن میں نے جو گریجولی آپ کو بتایا آپ ڈیلی بیسز پہ ایک آپ کا ردم بن گیا تھا تو بات اس ساری سوال یا اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے تو وہ سکریج سے شروع کرے سکریج سے شروع کرے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ لے کے چلتا رہے اور الٹی میٹلی جب آپ کا ٹائم پورا ہوگا تو آپ ایکزیم میں جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کتنی ساری چیزیں کور کر کے آپ جو ہے ایکزیم میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو کامیابی سے وہ کام کر سکیں گے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بارہ سی ایس ایس کے سبجیکٹ ہیں یا بارہ سو نمبر کے سبجیکٹ ہیں الٹی میٹلی بارہ دفعہ آپ کو پیپر میں بیٹھنا پڑتا ہے اگر ٹو ہنڈرڈ کا کوئی سبجیکٹ ہے تو اس میں دو دفعہ اور اگر ون ہنڈرڈ کا ہے تو اس کو ایک ہی پیپر میں آپ کو اٹمٹ کرنا پڑتا ہے الٹی میٹلی آپ نے ایٹا ٹائم ایٹ سنگل ٹائم آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پیپر میں بارہ سو نمبر کے پیپر دینا پڑتے ہیں بارہ پیپرز تو یہ آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں اور ہر سبجیکٹ کو آپ نے اس طریقے سے پرفیکشن سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کم از کم فیفٹی پلاس ایزلی مارکس جو ہے سکور کر رہے ہوں جو کے کمپلسری ہیں اور جو آپ کے آپشنل ہیں ان میں کم از کم آپ ایٹی پلاس کے قریب جا رہے ہوں ایٹی کے قریب جا رہے ہوں تب آپ جا کے سی ایس ایس کے کولیفائر بند سکتے ہیں ایزلی اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو اگر آپ کم بھی کریں تو اگر فارٹی مارکس بھی آپ کمپلسری میں لیتے ہیں اور سم ٹائم آپ جو ہے جو آپ کے آپشنل ہیں ان میں آپ سکسٹی بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کولیفائر کر سکتے ہیں وہ کیسے چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں کمپلسری کے ان میں اگر آپ فارٹی لیتے ہیں تو چھے چھو چھو بیس دو سو چالیس ہوتے ہیں اور اگر آپ کے ساٹھ ہیں اور یہ بھی آپ کے جو ہے چھے سبجیکٹ ہیں تین سو ساٹھ یہ بنتے ہیں تو یہ آپ کے تقریباً بن جاتے ہیں چھے سو نمبر اور چھے سو یہ آپ کو کولیفائی کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سی ایس ایس کا ایکزیم آپ شارٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو جب آپ اس میں آ جاتے ہیں پھر الٹی میٹلی آپ کے انٹرویو کے مارکس وغیرہ بن کے آپ کا میریٹ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں نامونکہ نہیں ہیں کیسے کہ آپ کو ایک لائک ایک کلاس کرنا پڑتا ہے سی ایس ایس جو ہے لائک آپ یہ کیا کریں گے لائک آپ نے کرنا ہے ایک کلاس کے طور پر جیسے آپ ایفمیٹک کی تھی آپ نے ایف ایس ای کی تھی آپ نے گریجویشن کیا یا آپ نے ماسٹر کیا تو آپ نے گریجویل ٹائم لگایا اگر آپ پرائیویٹ کی کوئی ماسٹر ڈگری کی تو آپ نے چھ مینے سات مینے آٹھ مینے سال لگایا ہوگا بیچلر اگر پرائیویٹ کی تو چھ مینے سال لگایا ہوگا اور اگر آپ نے ریگولر کیا تھا دو سال لگایا ہوں گے تو الٹی میٹلی آپ نے وہ ڈگری کی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے وہ بکس پڑھ لی تو سیم اس طریقے سے سی ایس ایس کو بھی ایک کلاس کے طور پر لیں اگر کلاس کے طور پر لیں گے ڈیلی بیسز کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں گے تو الٹی میٹلی آپ سارے اس کو کر سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہے لیکن آپ کا کانٹینویس اس کو فوکس کرنا ضروری ہے کانٹینویس کو رکھیں اور ڈیلی بیسز پر رکھیں تو آپ اس کو ایسلی کر سکتے ہیں اب ترکہ کار کیا ہے کہ جیسے ہم نے سینئر آڈیٹر کا اتنے سلیبس جو ہے ہم نے تقریباً 150 کے قریب ہم نے لیکچرز 160 کے قریب ہم نے لیکچرز جو کبر کیے اور ہم نے تین چار مینے اس پہ بھی لگا ہے تو ہو گیا تھا تو اب جو سی ایسلس کا ہمارا پلان ہے جس کو ہم لے کے بھی چل رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ایج اگر آپ کوئی جاو اگرہ نہیں کرتے صرف اور صرف سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو آپ 30 کی ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دسمبر کوئی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ایج کتنی تھی اگر آپ اس کے ویدن ایج ہیں آپ کے پاس لاس چانس ہے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو اب بھی آپ کا جو اگست شروع اگست ستمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر جنوری اور فیبریری کے میڈ میں ہوتا ہے تقریباً 6 مینے اینڈ سمتنگ آپ کے پاس ٹائم ہے تقریباً ساڑھے 6 مینے تو 6 مینے میں کہتا ہوں ان میں سے پانچ مینے لگاتار اگر لگائے جائیں تو CSS کرنا بلکل مشکل نہیں ہے CSS میں کیا ہوتا ہے اصل میں بڑے بڑے قابل لوگ اس کو ایک کانٹینورس سٹیڈی کرتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ رہ جاتے ہیں اور CSS میں یہ بھی نہیں ہے آپ کی ایکسٹر آرڈینری انگلیش ہونے چاہیے آپ کی ایکسٹر آرڈینری جو ہے وہ پرسنیلٹی ہونے چاہیے آپ کی ایکسٹر آرڈینری ساری چیزیں ہیں تو کور ہوں گے ایسی بات نہیں آپ کی قابلیت ہونی چاہیے CSS میں میں نے کئی لوگوں سے میں ایسے ملا ہوں جو یہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں صرف اگزیم میں گیا تھا میں نے پڑھا ہوا تھا اگزیم میں گیا ہوں تو میں نے الحمدللہ کر لیا تو ہونے والے ہیں جو فیبری کے میڑ میں اگزیم ہوگا ان کے لیے ابھی ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اپنی تیاری شروع کریں میں تین دفعہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے جس کے لیے آپ ایک دم بیٹھ جائیں کہ آپ قابل ہوں گے تو بیٹھیں گے جب آپ یہ ساری چیزیں کور کرتے جائیں گے ایک چیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے دوسری کو تو کئی ساری ایسی چیزیں کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنیلٹی میں چام لے کے آتی جائیں گے اور ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے سپوز کی سی ایک بندے کے پاس ایک چانس ہے اس کو لگتا بھی میں کر پاؤ گا میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس کو سی ایسس میں جانا چاہیے کیوں سی ایسس میں آپ ایک دفعہ چلے گئے ایک دفعہ آپ اپیئر ہو گئے ایک دفعہ آپ نے اس کی تیاری کر لی تو پھر آپ کسی میں بھی اپیئر ہو جائیں آپ مار نہیں کھائیں گے آپ پھر بھی کالیفائی کرتے ہیں آپ ایک سٹارٹ ہوتے 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 بات یہ ہے کہ بیٹھ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک چیز کو سٹارٹ کرنے سے اب جو ہمارا پلان چل رہا ہے ہم نے تقریبا ہم نے تقریبا ہمارا آج گیرمہ لیکچر تھا اور ہم نے اس کے علاوہ کچھ جو دوسری چیز انگلیش ایسے کو ہم بعد میں کریں گے تو ہمارا ڈیلی کی روٹین کیا ہے کہ ڈیلی کے ایک دو لیکچر ہوتے ہیں اب ایوری ڈی سائنس ہے تو ہمارے ڈیلی کے تقریبا ایک سے دو لیکچر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے جب یہ تقریبا تیس تک لیکچر ہم کریں گے اس کے بعد ہم پاکستان افیر کو سٹارٹ کر دیں گے پاکستان افیر کو بھی ہم ایسے پڑھیں گے کہ مطلب سٹارٹ سے لے کے انڈ تک اور پھر اس کے بعد ہم اسلامی سٹڈی کو بھی سیم اس طرح سے تقریبا 50% یا 40% تک لے کے جا سارے سبجیکٹ یہاں تک اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ اس کو ابھی سے تیاری کو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کون سے لینے چاہیے کون سے سکورنگ مارکس ہیں سکور دینے والے سبجیکٹ ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے اور آپ نے اپنی لائن کمپلسری سے سٹارٹ کریں کمپلسری جو ہے وہ ہی آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر ان میں بھی آپ اچھے مارکس کر جائیں اور اپشنال تھوڑی سی محنت کریں مطلب تقریبا ایک ایک مہنہ بھی ان پر لگائیں پندر بیس دن بھی ایک ایک سبجیکٹ پر لگاتے جائیں اور آپ ڈیلی بیس پر اگر ڈیلی کا کام کر رہے تو آپ کر سکتے ہیں جو سی سی لیبس ڈیفائن ہوتا ہے اس میں سے ہی سوال آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم آپ کو بک چیز کور کی ہوتی مطلب آپ نے بک کسی اور تیاری کی سوال اور آخری بات پہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا ویجن ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو پہچانے جب آپ ویجن کریئیٹ کریں گے سیلف منیجمنٹ کریں گے سیلف منیجمنٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی تو آج کا لیکچر یا آج کا جو تیوٹریل یا جو آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے اس کو یہیں پہ میں کلوز کرتا ہوں کہ آپ نے اگر css کرتا ہے تو ابھی سے سٹارٹ کریں اور ڈیلی بیسز پہ اپنا کام لے کے چلتے رہیں ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھنا ہے کچھ آپ سیکھ آپ css easily in time کر سکتے ہیں بیسٹ اف لگ اللہ حافظ